دوستو یہ جو نسکہ ہے بہت ہی بہترین ہے اس کے استعمال سے آپ کے جو بال سفید ہو چکے ہیں تو بال سفید ہونا بھی رک جائیں گے اور بہت تیجی کے ساتھ بال کالے ہونا شروع ہو جائیں گے بہترین اس کا ہے یہ آپ کے انفیکشن یعنی کی چہرے پر انفیکشن ہے یا ہاتھ پیر میں کہیں بھی کٹ جاتا ہے یا کوئی فنسی بغیرہ نکل آتی ہے تو اس کے لیے بھی بہت بہترین ہے یا مان لید یہ ایلرڈی ہے خجلی ہے داد خاص خجلی کے لیے بھی بہت بہترین ہے آج کا جو نسکہ آپ کے لیے بہت ہی بہترین ہونے والا ہے جس کے استعمال سے آپ اپنی بہت ساری سمسیائیں دور کر سکتے ہیں تو دیکھیں دوستو اگر آپ نے ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دوائے دوستو بیل آئیکن کا بٹن جرور دوائے کریں نہ جانے کونسی ویڈیو آپ کے کام کی نکل آئے اور دوستو آپ اپنی سمسیاؤں کو دور کر سکیں دوستو ویڈیو کو زیادہ زیادہ سیر بھی کیا کریں نہ جانے کتنی لوگ ان سمسیاؤں سے پریسان ہو اور ان کی سمسیائیں دور ہو جائے تو دوستو اب میں بینہ تاخیر کے نقصے کی طرف چلتا ہوں تو ہمیں کرنا چاہے ہمیں ناریل کا تیل لینا ناریل کا تیل دوستو بہت ہی بہترین ہوتا ہے اس سے آپ اپنے چہرے کو بھی چمکا سکتے ہیں اور بھی بہت ساری سمسیاؤں کے لیے بہت ہی بہترین ہیں یہ سر میں بھی ڈالا جاتا ہے پاپ نیٹ آئیل اور اسے کھانے میں بھی استعمال کیا جاتا ہے یہ اکثر دوائیوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے اور دوستو دوسرا رہا فٹ کری فٹ کری آپ نے دیکھا ہوگا اگر کہیں پر کٹ جائے تو آپ ترنت فکٹری لگا لیں تو خون یعنی کی بلیڈ جو ہے وہیں پر رک جاتا ہے ٹھیکی اسی طرح دوستو دونوں کو ملانے کے بعد اس کی پابر بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے چہرے پر اگر آپ کی انفیکشن ہے یہ کہیں پر بھی شریر کے اندر کٹا ہوا ہے تو آپ ترنت اس تیل کو لگا لیں انساءاللہ اس کے لگانے سے بلیڈ شریر کے کسی بھی حصے سے نکلتا ہے تو ترنت بلیڈ آنا رک جائے گا ٹھیک ہے دوسرا یہ ہے جن کے بال بہت کمجور ہو چکے ہیں ان لوگوں کے لیے بہت بہترین ہیں یا جن کے عمر سے پہلے ہی بال سفید ہو چکے ہیں ان کے لیے بھی بہت بہترین ہیں ٹھیک ہے یہ دات خاص خجلی والوں کے لیے بھی بہت بہترین ہیں یہ یہاں تک کہ جن کو بابا سیر کی یعنی کی پائلس کی سمسیہ ہے تو یہ پائلس جیسے سمسیہ کو بھی دور کرتا ہے اسے استعمال کیسے کرنا ہے آپ کم سے کم سو گرام پاک نیٹ آئل لے لیں یعنی کی ناریل کا تیل لے لیں لینے کے بعد دوستو آپ اسے کسی بھی کپ یا پیالے میں لوٹ کر رکھ لیں ٹھیک ہے رکھنے کے بعد آپ اس میں دس گرام فٹکری ملا لیں یعنی کی فٹکری کا پوڈر آپ مارکیٹ سے فٹکری کو خرید لیں اور اسے پیچ لیا ٹھیک ہے پیچنے کے بعد دس گرام پوڈر اس سو گرام تیل میں آپ ملا لیں ٹھیک ہے ملانے کے بعد جہاں پر بھی آپ کے داگ ڈھبے یا خجلی کی سمسیہ ہے آپ اسے پورے سریر پر بھی لگا سکتے ٹھیک ہے تو آپ اسے لگا لیا کریں دوسرا طریقہ یہ جن کے چہرے پر داگ ڈھبے زیادہ رہتے ہیں یا ایسا بھی ہوتا کچھ لوگوں کا چہرہ جو ہے وہ چکنا رہتا چکنا ہی چہرے پر زیادہ رہتی تو وہ لوگ اس میں فٹکری کو زیادہ بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ اسے لگانے پر اور بھی زیادہ تیل آپ کے چمکے گا اور بھی سکرین جو ہے آپ کی بہت زیادہ چمک نہ لے گی آئل زیادہ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آپ اسے خسک کرنے کے لیے اس میں فٹکری زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اور اسے کم بھی آپ اپنے حساب سے چہرے کے حساب سے کم بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جن کا چہرہ خوشک رہتا ہے ان کے لیے تو یہ بہترین ہے اور جن کا چہرہ بہت چکنا رہتا ہے چکنا ہی رہتی ہے چہرے پر تو وہ لوگ اس میں فٹکری کو زیادہ بھی ملا سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح آپ باباسیر والے بھی آپ مسوں پر اسے لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح آپ کو جو بالو کی سمسیا ہے تو بالو والے آپ اس تیل کو کسی بھی کانچ کے ڈبے بغیرہ میں بھر کر رکھ دیں آپ ٹھیک ہے بھر کر رکھنے کے بعد ضرورت پڑھنے پر آپ اپ اپنے پورو اپیانے کی ہاتھ میں لیں تیل لینے کے بعد بالوں کی جڑوں میں اس سے مالس کریں آپ کو لینے کے بعد تیل کو جڑوں میں اس کی مالس کرنی ہے انشاءاللہ بال بھی مضبوط ہو جائیں گے اور اگر بال سفید ہو چکے ہیں تو سفید ہونا بھی بند ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو دوستو آپ اسے اسی طرح سے استعمال کریں اور اس کا فائدہ اٹھائیں آپ بھی استعمال کریں دوسروں کو بھی استعمال کرائیں تو دوستو اس سے آپ کا چہرہ بھی ساف سترا ہو جائے گا کٹا ہوا کٹا ہوا بھی یعنی کہ اس سے گھاؤ بھی بھر جائیں گے جک بھی بھر جائیں گے اور دات خاص خجلی بھی ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے جن کے چہرے پر خسکی رہتی ہے سریر میں خسکی رہتی ہے وہ لوگ بھی اسے استعمال کر سکتے ہیں اس میں جن کے خسکی رہتی ہے وہ لوگ فٹ کری کو کم ڈالیں ٹھیک ہے آپ اگر سو گرام تیل لیتے ہیں تو وہ پانچ گرام فٹ کری لیں اس کے بعد میں پورے سریر پر مالس کریں خسکی کی بنا پر اگر آپ کو خجلی بغیرہ ہوتی تو یہ بھی ہونا بند ہو جائے ٹھیک ہے تو دوستو بہت ہی بہتری نسکہ ہے آپ بھی استعمال کریں اپنے یار دوستوں کو بھی کرائیں ریلیسن بھی بھی کرائیں تو دیکھیں دوستوں میں اسی طرح کی جانکاریاں دیتا رہتا ہوں پھر اگلی بیٹی ہوں ملتا ہوں نئے جانکاری کے ساتھ افتر کے لئے اجازت